موسیقی 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 پراہم کیا جائے سابق وزیراعظم ازاد کشمیر راجعہ فاروق حیدر نے عوام کو تین روپے پی یونٹ کے حساب سے بجلی دینے کی شدید مقاطفت کرتے ہوئے حکومت کو مستقبل کے سنگین نتائج سے آگاہ کر دیا کہاں پہلے ازاد کشمیر، گزد بلتستان اور مقبوضہ کشمیر تین حصے تھے اب جمہو اور کشمیر الیدہ ٹیورٹیری بن گئے ہیں ہم اس وقت غیر یقینی صورتحال میں ہیں اور ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے آئی ایم ایف کا حدف باتوں سے پورا نہیں ہوگا بزارتوں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی وزیراعظم شہبان شریف نے کابینا اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کی مناسبت سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہونے چاہیے محرم الحرام میرسوبوں کو جو مدد درکار ہوگی افراہم کریں گے معاشی حداف کی بہتری کے لیے خود احتسابی کی ضرورت ہے ملک بھر میں اداروں اور صوبوں کو آپس میں رابطے میں رہنا چاہیے وزیراعظم شہبان شریف نے پانچ اہم وزارتے اور محق میں خاتم کرنی کا فیصلہ کر لیا ضرورت کے مطابق وزیراعظم کی جانب سے قائم کیے گئے انسٹیٹوشنل ریفارم سیل نے رائٹ سائزنگ پر کام شروع کر دیا پانچ میں پاکی وزارتوں سے ایک ہفتے میں سفارشات مانگ لی گئی ہیں جن وزارتوں سے سفارشات مانگی گئی ہیں ان میں انفرمیشن ٹیکنالوجی، کشمیر اپیرز، وزارتے سفیران، وزارتے سانت اور پیداوار اور وزارت ہیلت سربیسز شامل ہیں وزیراعظم نے کہا کہ فون ٹیپنگ کا معاملہ قانونی مراحل سے گزر رہا ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس میں یہ اہم ضرورت ہے موجودہ حالات میں فون ٹیپنگ کی بلکل حمایت کروں گا کہا عمر ایوب اور دیگر لوگ بانی پی ٹی آئی کے فون ٹیپنگ پر مفروضات بھی سن لیں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھی فون ٹیپ ہوتے ہیں اور ضرور ہونے چاہیے اس وقت سیروشمنٹ کے ساتھ ان کا معاملہ اچھا چل رہا تھا ان کی ہر چائز ناچائز بات اچھی لگتی سنی اتحاد کاؤنسل کو مقصود نشستیں ملیں گی یا نہیں محفوظ فیصلہ کل سنائے جانے کا امکان سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس بارے چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی زیر سدارت مشاورتی اجلاس ختم ہو گیا مقصود نشستوں سے متعلق اجلاس تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہا اجلاس میں تیرا رکھنی فل کورٹ میں شامل تمام ججز شریف آلمی بینک نے مالی سال دوہزار تیس اور بیس کے دوران دو شاریہ پچیس بلین ڈالر کی ریکارڈ رقم پاکستان کو جاری کی جس میں پالیسی لون کے طور پر تیم سو پچاس ملین ڈالر شاویل ہیں آلمی بینک کے کنٹری ڈریکٹر برائی پاکستان نیجی بن حسین نے بتایا کہ یہ تاریخی طور پر سب سے زیادہ رقم کا اجلاح ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو قومی ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی سے فارق کرنے کی تصدیق کر دی پی سی بی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وہاب ریاض اور عبدالرزاق اب سیلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں کیا دونوں سیلیکشن کو آئیس ٹی سی ٹی ٹی ورلکپ میں قومی کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی کی بنا پر فارق کیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا مزید دانہ تھا کہ پی سی بی جلد مناصف وقت پر ان کی جگہان نئی سیلیکشن کا اعلان کرے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کرکٹر اور سیلیکٹر وہاب ریاض نے خود پر آئید الزامات کی تردید کر دی وہاب ریاض نے کہا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ میں اکیلا ذمہ دار ہوں میرا ایک ووٹ چھے ووٹو پر کیسے حاول ہو سکتا ہے ایسے بیانات سے متفق نہیں کہ سیلیکشن کمیٹی پر ضباؤ ڈالا میٹنگ منٹس کی صورت میں ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے ورلڈ چیمپینشپس آف لیجنڈز میں مسلسل چار کامیابیوں کے بعد ساؤت افریقہ نے پاکستان کو نو وقتوں سے شکست دے دی پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ بھی سو بز میں دو سو دس رنگز بنائے حدف کے جواب میں ساؤت افریقہ کی بیٹنگ کا آغاز جھنا ہوا ستائیس کے مجموعی سپورٹ پر آپنر جے پی ڈومنی کیچ دیکھ کر پاویلین لوٹ کے دوسرے نمبر پر آنے والے سیلیل ایروری نے جیک کیلیس کے ساتھ مل کر پاکستانی بولرز کی خوب درکت بنائی اور ایک وکٹ کے نقصان پر حد پورا کرتے اینکر پرسن آئیشہ جانزیب پر تشدد کے الزام میں شوہر کو گرفتار کر دیا کہ آپ پولیس نے کینٹ کشوری لاہور میں آئیشہ جانزیب کے شوہر کا عدالت کے روگرو پیش کیا پولیس کے جانب سے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی جس پر جوڑیشن میجسٹریٹ نے ملزم حارس کا دو دن کا جسمانی ریمانڈ مذہور کر لیا ایشہ جانزیب پر شوہر کے خلاف خانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج کروایا جس نے کہا گیا کہ شوہر نے تین سے چار مرتبہ تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کیا اور کنپٹی پر پسٹول رکھ کر ڈھمکیاں لیں اور معروف پاکستانی اداکارہ جویریہ باسی نے دوسری شادی کی تصدیق کر دی جویریہ باسی نے بتایا کہ ان کی شادی کو تین ماہ ہو چکے ہیں اور اب وہ اپنے شوہر کے ہمراہ پر سکون زندگی گزار رہی ہیں ان کے شوہر کاروباری شخصیت ہیں اور ان کا شعبت سے کوئی تعلق نہیں مزید کہا کہ بیٹی انزلا باسی نے ہی شادی کا مشورہ دیا اور انزلا کی مرضی سے ہی انہوں نے شادی کے لیے ہاں موسیقی